شب پدل کا حصل رات کے وقت ہوتا ہے رات شروع ہوتی ہے سنسٹ رات ختم ہوتی ہے ڈان یا فجر اجاب رات کب ختم ہوتی ہے اس مسئلے کے اندر بھی ہاں الگرد ٹوپک میں اس کی الگلد دیفینیشن رات کب ختم ہوتی ہے کبھی رات ختم ہوتی ہے سنرائز پر کبھی رات ختم ہوتی ہے ڈان پر اس مسئلے میں اس وقت نہ ہو لیتی جیسے ہی مسئلہ آتا ہے کہ شب قدر میں 23 تو پوری رات جا کے عبادت کرنا سواب فجر تک تو ہر آتنی جاگ رہا ہے نماز فجر کے بعد جو 90 منٹس ہے یہ بھی رات تو پاٹھ ہیں یعنی سورج نکلنے تک جاگے تاکہ سواب ملے یعنی فجر فجری رات ختم ہو گئی اب دن نکل آیا دن چروع ہو گیا اب آپ سو سکتے ہیں ایک مسئلہ آجاتا ہے جن کو پورے اسلام میں خالی ایک ہی بات یاد ہے کہ رات کو جاگنے کا بڑا سواب تو یہاں اس مسئلہ خسل میں رات سے مطلع میں فجر کیا لیکن رات شروع ہونے سے تھوڑا پہلے کیا اگر خسل کریں تو جائز ہے بلکہ زیادہ بہتا یہ بات میں نے کل بتائی کہ تھوڑا پہلے دیڑے گھنٹے ہو دو دو گھنٹے یا ایک گھنٹے پہلے اگر آپ نے خسل کیا اور وہ یہاں کرنا پڑے کہ آپ ہماری مسجدوں میں کھنٹے گھنٹے کا انتظام نہیں اور اچھا ہی کہیں نہیں چائے گا پانی کا انتظام ہوتا دو کب یہاں چار کب وہاں کچھنا یہاں پہ ٹریک وہاں پہ لگتا ہی نہیں کہ کسی عبادت کا سے لوگ باہر آ رہے ہیں تو اگر گھنٹے خانے ایسے بنا گیا تو پورا امام مڑا جب پورا کھارپن وہاں تھے پانی بھے کے یہاں نہ کھا رہا ہو ویسے شاہ فضل میں سب سے زیادہ سواب ہے تئیس والے کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بیت میں غصر کرو لیکن کس مسجد میں یہ انتظام ہے سوائے مکیہ اور مدینے کی یا کربلا وغیرہ کی مسجدوں کے حرم تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں مجبوری ہے کہ آپ ایک گھنٹے پہلے غصر کریں گے کیونکہ غصر کر گئے اپنے گھر سے نکل گئے آئیں اس میں ٹائم لگے لیکن ایک گھنٹہ ٹوم اچھ ہے اب اس مسائلے کو میں کہنا یہ کیا رہا تھا کہ میں کہنے ہی پایا اور لگ رہا ہے آج بھی نہیں کہیں پاو وہ یہ ہے کہ یقینا اگر آپ کو ایک گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا ہے یا ڈیل گھنٹہ پہلے نکلنا ہے تو اس میں غصر کر کے آئیں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اسے قبول کر لے گا لیکن اس کے بعد جب آپ رات کو واپس جائیے گا تب بھی احتیاطا غصر کر دیں اگر ایک رات کے دو غصر ہو جائیں تو کیا غصر آئیں لیکن ٹوینٹی تھارٹی نائٹ کو ان کے لئے ممکن نہیں جو پوری رات مسجد میں رہیں تو بھئی ایک گھنٹے پہلے وقت غصر کریں لیکن جو لوگ فجر سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے وہ ایک گھنٹے پہلے غصر کیا تھا مغرب سے اس کو زیادہ اس کا ثواب لینے کے لئے رات میں دوبارہ بھی غصر کریں اصل بات مجھے یہ کہنا تھی کہ جب آپ شم قدر کا غصر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ غصر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ مسئلہ غصر جنابت کے ساتھ غصر کرنا جائز نہیں ہے بعض مرادیہ کہتے ہیں حرام ہے لیکن اس کی علاوہ باقی جتنے غصر اسلام ہونا امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور آوائے خامنہ ہی کے لئے غصر جنابت کے علاوہ ہر غصر کے ساتھ غصر لازم چاہے ہو واجب غصر ہو جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں یا سنت غصر ہو جیسے جمعہ اور شمع پدر اور عید کا ہو غصر علیہ چیز ہے غصر علیہ چیز ہے غصر کے بعد بغیر غصر کے آپ نے نماز پڑی تو آپ کی نماز غلط ہے سنت غصر اور واجب غصر کے ساتھ غصر لازم ایکارڈنٹو امام خمینی لیکن مغموم آگئے خوئی اور آگئے سیستانی کہتے کہ غصر جنابت کے ساتھ تو غصر نہیں ہونا جائے باپی سارے غصر کے بعد غصر کرنا ریکمینڈڈ اور بیٹر لیکن جو مشہور غصریں ان کے ساتھ غصر ضروری نہیں بشرت یہ ہے کہ وہ غصر اپنی کنڈیشن کے مطابق جیسے غصر جمعہ اس کے بعد بھی غصر کریں تو بیٹر لیکن اگر نہ بھی کریں تو تو نماز بڑھ سکتے غصر کا مطلب غصر آرومیٹک شامل لیکن 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 اگر آپ نے غصر کیا اور وہ غصر کنڈیشن پر گرا نہیں ہو تھا جیسے شامل قطل کا غصر رات کو ہی کیا ہنڈیڈ پسنٹ شور کے غصر کی ضرورت نہیں پھر بھی کرنے تو بہتر یہ دھنٹا پہلے کیا جو ڈاوپ پر غصر ہو گیا تو اصل مسئلہ یہ بتانا تھا جس کے بعد غصر کر کے اپنی نمازیں بچا دیں اور پربلم ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آدھی بات سنتے ہیں باپی آدھی بات جو ہمیں خود معلوم کرنا چاہیے وہ ہم معلوم نہیں کرتے ہیں